بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ڈاکٹر زیادرکشمسی آپ سے مخاطب آج کی نشست میں سلام عقیدت پیش کروں گا شہدائے کربلا کو کیونکہ یہ انسانی تاریخ کا سب سے عظیم سانہہ ہے جس کا سوگ نہ صرف پچھلے چودہ سو سال سے جاری ہے بلکہ تا قیامت جاری رہے گا اور یہ امت اپنے کیے پہ شرمندہ رہے گی اور سوگ بھی منائے گی اور خراج عقیدت بھی پیش کرے گی عرص کیا ہے امت کا ہے سلام شہدائے کربلا کو امت کا ہے سلام شہدائے کربلا کو کیسا ملا مقام شہدائے کربلا کو کیسا ملا مقام شہدائے کربلا کو ملتی نہیں مثال تاریخ میں جس کی بے شک ملتی نہیں مثال تاریخ میں جس کی جنت میں لیا گود شہدائے کربلا کو جنت میں لیا گود شہدائے کربلا کو وہ جنگ نہیں جہاد تھا اہلِ بیت کا وہ جنگ نہیں جہاد تھا اہلِ بیت کا تب ہی ملا عزاز یہ شہدائے کربلا کو تب ہی ملا عزاز یہ شہدائے کربلا کو جنت میں گھر بسایا ہے اہلِ بیت نے جنت میں جنت میں گھر بسایا ہے اہلِ بیت نے دنیا کرے گی یاد بس شہدائے کربلا کو دنیا کرے گی یاد بس شہدائے کربلا کو روئنگ اتا قیامت قتلِ حسین پر روئنگ اتا قیامت قتلِ حسین پر کیوں کر بھلا پائیں گے شہدائے کربلا کو کیوں کر بھلا پائیں گے شہدائے کربلا کو ہر درد کا مداوہ ہے نامِ حسین میں دیں گے جواب کیسے شہدائے کربلا کو دیں گے جواب کیسے شہدائے کربلا کو سدیاں گزر گئی ہیں پھر بھی تازہ ہے زخم میرا سدیاں گزر گئی ہیں پھر بھی تازہ ہے میرا زخم تب ہی ملا عزاز یہ شہدائے کربلا کو کیسا ملا مقام یہ شہدائے کربلا کو جنت نے لیا گود میں شہدائے کربلا کو دنیا کرے گی یاد بس شہدائے کربلا کو بہت شکریہ اللہ حافظ